سلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں جنیج آسف اور ہم سٹیڈی کر رہے ہیں ریپروڈکشن ان اینیملز اور یہ ہے سیکشل ریپروڈکشن ان اینیملز تو سیکشل ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اسے ہم ابھی ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو سیکشل ریپروڈکشن ہوتی ہے اس میں دو پیرنٹ ریکار ہوتے ہیں تو پیرنٹس ان والو ہوتے ہیں یا ہم کہیں کہ تو پیرنٹس جو ہیں وہ ریکار ہوتے ہیں دو پیرنٹ کی ریکارمنٹ ہوتی ہے سیکشل ریپروڈکشن میں جیسے اب اچھلی ویڈیو میں ہم نے اسیکشل میں کہا تھا کہ ایک پیرنٹ چاہیے ہوتا ہے اس سے پھر اسی طرح کا جو ہے وہ ایڈنٹیکل آرگنزم جو ہے وہ بنتا ہے تو یہاں پر دو پیرنٹ چاہیے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے میل اور دوسرا فی میل تو یہ دو پیرنٹ چاہیے ہوتے ہیں ریپروڈکشن کے لیے میل اینڈ فی میل اور یہ میل اور فی میل پارٹیسپیٹ کرتے ہیں گیمٹس بناتے ہیں یعنی ان کی باڈی میں جام سیلز پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ جام سیل جو ہیں وہ ان کی باڈی میں میوسیس کر کے گیمٹس بناتے ہیں جن گیمٹس سے سیکشل ریپروڈکشن کا پروسس ہوتا ہے تو دو پیرنٹس میں ریکویر ہوتے ہیں ایک میل اور ایک فی میل تو یعنی کہ میل کے اندر یہ گیمٹ فارمیشن ہوتی ہے اور جو گیمٹ میل کا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اسپام اسپام ایک گیمٹ ہے اور سیم ایز ایٹ فی میل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو گیمٹ بنتا ہے یہ گیمٹ اور گیمٹ کو ہم کہتے ہیں ایگ آر آوام تو یہ ایگ اور آوام فی میل میں بنتا ہے تو یہ دو پیرنٹ ریکویر ہیں میل اور فی میل اور ان کے پاس گیمٹس بنتے ہیں جیسے میل کے پاس اسپام اور فی میل کے پاس ایگ اور آوام بنتا ہے تو یہ اسپام اور ایک جو ہے یہ دو ایسے گیمٹس ہیں جو کہ سیکشل ریپروڈکشن میں بنتے ہیں اب یہ جب گیمٹ فیوز ہوتے ہیں جیسے یہ گیمٹ فیوز ہوں گے تو فیوز ہونے جو پروسیس ہم کہتے ہیں فرٹیلائیزیشن تو فرٹیلائیزیشن کا پروسیس ہوتا ہے جس میں سپم اور ایگ فیوز ہوتے ہیں تو اس کے فیوجن ہم کہتے ہیں فرٹیلائیزیشن کا پروسیس ہے یہ فرٹیلائیزیشن ہو رہی ہے اب سیکشو ریپروڈکشن فرٹیلائیزیشن ہونے کے بعد ایک سیل بنتا ہے اور یہ جو سیل ہے جیسے ڈیپلائیڈ سیل ہوتا ہے ٹو این نمبر آف کروموزوم ہوتے ہیں اس میں اسے ہم کہتے ہیں یہ زائی گوٹ ہے تو جب گیمٹس ملتے ہیں تو ان میں سے زائی گوٹ بنتا ہے تو یہ زائی گوٹ ہے جو ایک تو ایک نمبر اف کروموزم اب یہ جو ہے یہ اس میں سے آگے نیو ایمبریو فارمیشن ہوگی اور جو نیو بیبی بنے گا جو نیو ایمبریو فارمیشن ہوگی یعنی کہ یہ سیکشل ریپرڈکشن ہے کہ ایسا پروسس ہے جس میں دو پیرنٹ ریکار ہوتے ہیں میل اینڈ فی میل جس کے گیمٹس ملتے ہیں ایگ اور اسپم یہ ملتے ہیں تو فرٹلائزیشن ہوتی ہے اس میں زائی گوٹ بنتا ہے اور زائی گوٹ سے پھر نیو ایمبریو فارمیشن ہوتی ہے نیو بیبی کی فارمیشن ہوتی ہے نیو بیبی بنتا ہے تو یہ پروسس ہوتا ہے سیکشل ریپرڈکشن کا جس میں کیا ہو رہا ہے کمپلیٹ کس طرح سے جو نیو بیبی کی فارمیشن ہو رہی ہے تو یہ اسکشل ریپرڈکشن سے اسی طرح سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے کہ اس میں ہیپلائیڈ گیمٹس بن رہے ہیں اور ہیپلائیڈ گیمٹس جو ہیں وہ فیوز ہو رہے ہیں تو زائی گوٹ بن رہا ہے جو ڈیپلائیڈ ہے اور زائی گوٹ سے پھر جو ہے وہ ایمبریو فارمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس طرح کا یہ جو پروسس ہے یہ ہوتا ہے سیکشل ریپرڈکشن میں تو یہ کمپلیٹ پروسس ہے جس میں یہ نیو بیبی کی فارمیشن جو ہی ہے تو یہ اس میں ویریشنز ہوتی ہیں کیونکہ گیمٹ ہیں الگ الگ ہیں ہیپلائیڈ گیمٹ ہیں تو اسی لئے اس میں ویریشنز ہوتی ہیں اس کے بعد اب یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ سگنی فیکنس سگنی فیکنس آف ریپرڈکشن یعنی کہ ریپرڈکشن ان اینیمل میں سگنی فیکنس کیا ہے اس کی سگنی فیکنس کیا ہوتی ہے ایمپورٹنس کیا ہے کیوں ضروری ہوتی ہے ریپرڈکشن تو ریپرڈکشن کیوں یعنی کہ یہ جو سیکشل ریپرڈکشن ہے یہ کیوں ضروری ہے پری ڈومیننٹ کیسے تو سب سے پہلے کہ اس میں جو ہے وہ ڈائیورسٹی ملتی ہے اس میں ڈائیورسٹی ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے الگ الگ قسم کے آرگنیزمز بنتے ہیں اس میں ویریشنز ہوتی ہیں سیکشل ریپرڈکشن میں اور دوسری بات جینیٹک مونوٹونی کیا ہوتی ہے یعنی کہ ایک ہی طرح کے آرگنیزم کا بننا ایک ہی طرح کے آرگنیزم بن رہے ہوتے ہیں جینیٹک مونوٹونی میں مطلب جس طرح سے آئیڈنٹیکل کاپیز کا بننا سیکشل ریپرڈکشن میں ایک ہی طرح کے آرگنیزم بن رہے ہوتے ہیں تو یہ جو پروسس ہو رہا ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں جینیٹک مونوٹونی ریپیٹیشن ہو رہی ہوتے ہیں ایک ہی طرح کے ارگنیزم بن رہے ہوتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں یہ جینیٹک مونوٹونی ایڈینٹیکل کاپیز بن رہی ہیں تو جو سگنیفیکنس یہ ہے کہ سیکشل ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے کہ اس مونوٹونی سے بچا جاتا ہے یعنی کہ یہ پریونٹ کرتی ہے مونوٹونی نہیں ہوتی یعنی کہ جینیٹک مونوٹونی نہیں ویریشن ہو ڈائیورسٹی ہو جو ارگنیزم بنے وہ دو الگ پیرنٹ سے بنے اور ان آرگنیزم میں دو الگ گیمٹ آکے مل رہے ہیں اور اسی سے جو یہ آرگنیزم ہیں ان کے ویریڈ آرگنیزم بنتے ہیں الگ الگ قسم کے آرگنیزم بنتے ہیں ان میں ویرائیٹی ہمیں ملتی ہے اور یہ جو ویرائیٹی مل رہی ہوتی ہے کیوں مل رہی ہے کیونکہ جو فیمیل ہے اور جو میل ہے ان کے جو گیمٹ ہوتے ہیں ان میں ویریشن آتی ہیں وہ ویریشن کیسے آتی ہیں کیونکہ ان کے جو ایگ اور اسپم بنتے ہیں یہ ہیپلائیڈ ہوتے ہیں تو یہ میوسیس سے بنتے ہیں ایک ٹائپ آف سیل ڈیویین ہے جو جس میں ویریشن آنے کے وجہ سے یہ مونوٹونی سے بچاتے ہیں تو یہ گیمٹ جو بن رہے ہوتے ہیں یہ ایک چلی ایک ایسی ڈیویین سے بن رہے ہوتے ہیں جس میں کروسنگ آور ہوتی ہے اور یہ ویرائیٹی ہونے کے بعد مونوٹونی جینیٹک مونوٹونی سے بچا جاتا ہے تو اس کا جو مین ہے یعنی کہ وہ ریزن یہ ہے کہ سیکشل ریپروڈکشن میں ایک ویرائیٹی مل جاتی ہے جس میں الگ سیٹ آف کروموزوم آ جاتے ہیں اب جیسے اگر اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں دیکھیں تو یہاں پر یعنی کہ میوسیس کا پروسس ہوتا ہے کس میں یہ میوسیس کا پروسس ہوتا ہے جس میں ایک سٹیپ ہوتا جسے ہم کہتے ہیں کراسنگ آور تو اب یہ اور یہ کراسنگ آور تو یہ کراسنگ آور کیا ہوتی ہے یہ میوسیس ایک ٹائپ آف سیل ڈیویین ہے جس میں کراسنگ آور ہوتی ہے اور کراسنگ آور میں جو کروموزوم ہوتے ہیں وہ اپنا سیگمنٹ چینج کرتے ہیں وہ اپنا جو سیگمنٹ ہے ان میں تھوڑی ویریشن آتی ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے تو جینیٹک مونوٹرانی جوتی ہے اس میں یہ کہ سیم آئیڈنٹیکل کاپی بنے اور جو میوسیس میں کراسنگ آور ہو رہی ہے تو کراسنگ آور سے جو نیو سیٹس آف ہم کہیں گے ڈی ای نی آرم کروموزوم تو ڈی ای نی نیو سیٹس آف ڈی ای نی آ جاتا ہے کیونکہ کراسنگ آور میں کراس ہو کر ہر پیرنٹ سے ایک نیو سیٹ آف ڈی ای نی آ جاتا ہے تو یہ جو کراس ہو کر نیو سیٹ آف ڈی ای نی آ رہا ہے تو مطلب ہر ایک آفیس پرنگ میں ایک نیو ویریٹی آ رہی ہے تو اسی لیے جو یعنی کہ اڈپٹیشنز ہوتی ہیں انوارمنٹ میں جو ویریشنز آتی ہیں نیو سیٹس آ رہے ہیں تو اس سے ایڈپٹیشن ہوتی ہیں اب نیو انفارمیشن سے ایڈپٹیشن اور ساتھ میں ایولیوشن تو ایولیوشن بھی ہو رہی ہے ایڈپٹیشن بھی ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے؟ دیو ٹو دی ویرییشن اب جتنی ویرییشن ہوگی اتنی ایڈپٹیشن ہوگی جو آرگنیزم میں جیسے انوارمنٹ ہمارا کنٹینیوزلی چینج ہو رہا ہے دن با دن چینج ہو رہا ہے ویرییشن آ رہی ہیں تو اسی لئے جو ہمارا آرگنیزم میں نیو سیٹ اف ڈی این ایر اس میں بھی ویرییشن آ رہی ہیں تو اس کے بعد یہ سروائیول ریٹ انکریز ہو رہا ہے یعنی کہ جیسے ہی آرگنیزم میں ایڈپٹیشن ہوگی ایولیوشن ہوگی تو اس سے جو سروائیول ریٹ ہے وہ بڑھ جائے گا یعنی کہ ہم ایڈپٹ کر لیتے ہیں اور جتنے بھی انیملز ہیں جو بھی سکشوری پروڈکشن کرتے ہیں وہ ایڈپٹ کر لیتے ہیں خود کو ایک نیو انوارمنٹ میں تو سروائیول ریٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ ہیبیٹارٹ یعنی کہ جیسے ہیبیٹارٹ چینج ہوتی ہے تو ایڈپٹیشن ہیبیٹارٹ کیسے کے دن رہنے کی جگہ تو جو ہم ایڈپٹیشن کرتے ہیں تو یعنی کہ جو آرگنیزم الگ الگ ہیبیٹارٹ میں رہتے ہیں تو وہ یہ ساری اگر ویریشن ان میں ہوگی سیکشوری پروڈکشن ہوگی تو وہ خود کو ایڈپ کریں گے خود کو ایڈپ کریں گے ہیبیٹارٹ کے حساب سے تو اسی لئے جو ہے یعنی کہ ہیبیٹارٹ نیو سیٹس آف ڈی این اے کی وجہ سے جو آرگنیزم سے وہ خود کو ایڈپٹیشن کرتے ہیں آرگنیزم میں ایڈپٹیشن ہوتی ہیں اور اس سے جو ہے وہ سروائیول ریٹ انکریز ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ہماری یعنی کہ یہ پورا جو پروسس ہو رہا ہے تو پیرنٹ اور سیکشوری پروڈکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ کمپلیٹ پروسس ہے کہ سیکشوری پروڈکشن ہوتی کیا ہے اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے تو مین ڈائیورسٹی آتی ہے جینیٹک مونوٹونی ہے اس کے علاوہ موسیس اور کراسنگ آور کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے نیو سیٹس آف ڈی این اے آ رہا ہے اس میں ایڈپٹیشن ہو رہی ہیں ایڈپٹیشن ہو رہی ہے سروائیول ریٹ انکریز ہو رہا ہے اور اس میں بندہ آیا جو ہے یہ کمپلیٹ پروسس ہے تو اسے ہے